اگر تم نے رات میں گندی موویاں دیکھ کے اگر اپنے جسم کے مردانی طاقت کے ان قدروں کو بہایا ہوگا قیامت میں اللہ پاک یہ ایک ایک ہاتھ میں انگلی میں تین تین پور ہوئے تین اس میں 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 تین یہ پندرہ ہیں پندرہ یہ تیس ہو گئے خدا کی قسم جس نے شادی سے پہلے کسی بچی کے موں کو کالا کیا ہوگا آج بہت سارے ایسے بغیرہ اللہ وقت پر پیدا ہو گئے جو شادیوں سے پہلے اپنے زندگی کو ختم کر رہے ہیں جس طرح سے نو مہینے میں ماں کا پیٹ بچے کو پیدا کرنے میں بڑا ہو جاتا ہے قیامت میں اللہ ان پوروں کو ماں کے پیٹوں کے برابر کر دے گا ماں کے پیٹوں کے برابر ایک ایک قطرے کے عباد اللہ قیامت میں ایک ایک بچے کو پیدا کرے گا اور جتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف مردوں کو ہوگی اللہ سے روئیں گے اللہ کہے گا جب دنیا میں رہے کہ تُو نے زلیل حرکتیں کی آگ دو بچ گئے سو نہیں رہا یا تو ڈینس دیکھتا ہے کمپنیوں کے ان پھڑے لو کے ان کنجریوں کے یا پھر گندی مووییں دیکھ کے اپنے زندگی کو ختم کرتا ہے اب کہتا ہے باپ مجھے شادی نہ چاہیے ادھر رشتہ ہو گیا حکیموں کے پاس جا کے روتا ہے حکیم جی ایک لاکھ لے لو مگر مجھے شادی کے قابل کر دو مجھے اولاد کے قابل کر دو لوگوں بستاؤ گے رو گے تڑپو گے عربوں خربوں روپیہ بھی ہوگا اگر مردانی طاقت تم نے کھو دی ہے موائلوں کے ذریعے ہاتھوں کے ذریعے دنیا کی کوئی غریب بچی بھی کسی کے محل میں نہیں رہے گی یہ بات کان کھول کے سن لے اللہ پاک فرمائے گا پروردگارِ عالم ان ظالموں کو لاؤ اللہ ہوا اکبر آئیں گے ہاتھ تو لٹک رہے ہوں گے ماں کے پیٹوں کے برابر اللہ دنیا میں تو تُو نے ہمارے گناہ چھپا لیے اللہ فرماتا ہے جب تُو ہوتل میں جا کے بتمیزی کر رہا تھا جب تُو رات میں جا کے اپنے گاؤں میں گلیوں میں جب تُو بتمیزی کر رہا تھا وَلَوْنَشَعُوا لَمَسَخْنَا أُمْ عَلَى مَقَانَتِهِمْ میں چاہتا قرآن سنو سورہ آسین تئیس مپارہ تیسرا رکو وَلَوْنَشَعُوا لَمَسَخْنَا أُمْ عَلَى مَقَانَتِهِمْ اگر میں چاہتا تو اسی جگہ پر جس جگہ پہ تُو نے اپنے ہاتھوں سے گلست استعمال کیا تیرے ہاتھوں پہ فالس بھی ڈال سکتا تھا جن نپاک ہاتھوں سے تُو نے کسی کی پٹھی کی صدق کو تار کیا میں تُو جہاں اندھا بھی کر سکتا تھا وَلَوْنَشَعُوا لَمَسَنَا أَلَى آئِنِهِمْ میں تیری آنکھوں میں پجلی بھی گرا سکتا تھا کیونکہ میں اس بات پہ قادر ہوں وَلَوْنَشَعُوا لَمَسَخْنَا أَلَىٰم میں تیری چہرے کو بدل بھی سکتا تھا جب انسان زنا کرتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا ایمان ہٹا لیا جاتا ہے اتنی دیر کے لیے وہ مومن نہیں رہتا اللہ کہتا ہے جب یہ ہوتل میں جب یہ کمروں میں جب یہ گلیوں میں بتمیزی کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا میں چاہتا اسے کھنجیر کر دیتا اسے بندر کر دیتا اسے سفر کر دیتا اسے کتا بنا دیتا اس کے چہرے کو بدل دیتا مگر میں نے عذاب دینے میں جلدی نہ کی میں نے پھر بھی کہہ دیا تو میرا بندہ ہے اب بھی توبہ کر کے آجا تیرا اللہ تجھے اب بھی مان کر دے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غص نارے غص نارے تکبیر نارے رسالت کون سی زندگی گزر رہی ہے نماز پڑھنے کے لئے آنگے یہ نوجوان بچے ان کی ٹی شیٹ ہیں دیکھو ٹی شیٹ ہیں نماز اس قابل نہیں کپڑے اس قابل نہیں جن سے نماز پڑھنے ابھی ہم نے پڑیشہ کی نماز آکے جو تین بچے ہیں تھے جن کی ٹی شیٹوں پر چیل چھپ رہی ہے کپڑے خرید کے لائیں گے تو اس پر لائیں گے کبھی کیپ لائیں گے تو اس پر پومہ کا ٹائگر چھپ رہا ہے کبھی ٹی شیٹ لائیں گے تو اس پر چیل اڑ لائی ہے کسی پر کتہ چھپ رہا ہے ابھی وہ کپڑا بنا رہے جس سے تیری نماز ہو کیا ہو گیا تجھے تو اللہ نے مسلمان بنایا تھا تجھے تو اللہ نے اپنی نبی کی امت میں پیدا کیا تھا کنجروں والے بال کڑوا کے جیسے وہ پہلے والمی کی وغیرہ یا اور لوگ پہلے کانوں کو چھدوا کے یہاں پہ چھلے پہنتے تھے مسلمان کے بچے پہننے الٹے سیدھے کنجروں کی طرح بال اونچے اونچے پہنٹے کر لی یہاں پہ کالا دھاگا باندھ لیا آج سمجھ میں بال لمبے موہ میں گھٹکے دیکھو تیس سال کا ہٹا کٹا ہوتا تو دیکھو تو کپڑی بھی نہیں رکھ رہے نکلے جا رہے کیا ہے برباد ہو گیا ان کی زندگی دیکھو ٹرین میں اگر دیکھو بسوں میں دیکھو تو لگتا ہی ہے کہ ایک دو مسلمان ہوں گے نہ ہوں گے اور دیکھو جائے اگر اصل میں تو پچاس سو مسلمان ہیں مگر مسلمان نے اپنی پہچان کھو دی پھر کہہ رہا ہم پریشان ہیں ہم پریشان ہیں ہائے کیسے محول بدلے گا تو اپنے آپ کو بدلنے رہے محول بدل دے گا اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بے حیائی کے عام ننگے ہو جائیں گے جب خواتین جب مسلمان کی عورتیں اپنے سروں سے دپٹے ہٹا دیں گی تم لاکھوں دن رونا جب تک یہ توبہ کر کے اپنے سروں پہ دوبارہ دپٹے نہ لے آئیں جب تک اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں عزتیں نہ مل پائیں گے اور ایک بات کان کھول کے سننے یہ نادی میں احسانی کہنا چاہتا ہے پردہ اتار کے تمہیں توجہ تو مل سکتی ہے مگر عورت کو عزت نہیں مل سکتی چہرہ ہٹا کے ہوتلوں میں جا کے دیکھو آج شادیاں ہوتی ہیں مسجدوں کے تقدس کو پمال کر دیا سب بھائیے کے سیرے پہ آکے مسجد کے سامنے کسی کے سروں پہ دپٹے بھی نہیں یہ مسلمان کی بچیوں کے حالات بتا رہا ہوں آج سب میں ڈرون کیمرے سے ویڈیو بننے یہ ہا ہا دات پھٹ رہے ہیں اللہ کے گھر کے سامنے کوئی دپٹے کو یوں کوئی دپٹے تو ختم ہے کوئی بالوں کو یوں کو یوں اللہ کے گھر کے سامنے اللہ پاک کہہ نہ فرمائے گا تو اور کیا فرمائے گا زہر کا وقت قریب ہے دورہ آیا دورہ کے بینوں ہی آیا چاہتے تو زہر کی نماز پڑھ کے چلتے ممبر پہ دو چار پھوٹو کیچے بولے چلو اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کی بتاؤ اللہ تعالیٰ کا یہ تو قرم ہے کہ اللہ نے اب تک عذاب نہ بھیجا محبوب سے وعدہ کر لیا اگر وعدہ نہ کرتا تو اب تک آسمان سے پتھر برس جاتے اس امت کو دیکھو تو سہی سمندروں کے کنارے جا کے تو دیکھو تو سہی لوگ کپڑے بھی نہیں پہننے جا کے ہوتلوں میں دیکھو تو سہی ساری زندگی مر گیا باپ کماتے کماتے ساری زندگی بھائی گیا کئی دلی گیا کئی کلکاٹا گیا کئی بمبئی گیا کئی گجرات گیا کئی سعودی گیا کئی قویت گیا گیا کمانے کے لیے میری بہن کے اوپر دوپڑت آ جائے کپڑے آ جائے اس کی شادی کر دوں اس کی شادی کر دوں بھائی نے اپری زندگی کے سارے ارمان ختم کر دیئے بہن کے لیے میرا جملہ پورا نہ لگے کتنی ایسی عوارہ کتیے پہ آیا ہے باپ مر گیا کماتے کماتے بھائی بھوڑا ہو گیا کماتے کماتے کپڑے پہناتے پہناتے اور کچھ سالی ماں انہیں پہ آیا انہیں بتمیزی ہو گیا جس باپ کی زندگی کٹ گئی بھوڑا ہو گیا کپڑے پہناتے پہناتے اور اس نے کپڑوں کو دور کر دیا اپنے یار کو مراتے کیسے نہ کہے دل دھتا ہے دل 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 جب کسی مسلمان کی بیٹی کا ہاتھ غیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ ہم کیسے قیامت میں تجھے تیرے مصطفیٰ کو مدک لائی گے ہم نے تو اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں قرآن نہ دیا مولا وہ دین مصطفیٰ کو چھوڑ کے اللہ پروردگار مندروں میں چلی گئی گرجہ گروں میں چلی گئی اللہ تو ہمیں معاف کرنا خدا کی قسام آج کے حالات بڑے نازک ہیں بڑے نازک ہیں مصطفیٰ نے کہاں سے بچایا تھا تمہیں بچاؤ تو سہی مجھے بتا تو سہی کربلا میں بات ترلاشوں کا صدقہ اگر کوئی نوجوان غلطی پہ ہو کوئی بہن غلطی پہ ہو اس جلسے میں توبہ کر کے جانا مولا اب تک گناہ کیے تو کیے لیکن علماء کے سامرے اور تجھے اور تیرے محبوب کو آزر کر کے کہتے اور کہتی ہو اب گناہ نہیں ہوگا میں جل کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تجھے اسی مجمع میں معاف کر دے کیا ہے ہماری زندگی سود کارے بیاز کارے شرابے پی رہے جوا کے لے دوسرا پارا سورہ بکر گیار ورکو اللہ نے فرمایا مصطفی میرے امتی اپنے امتیوں سے میرے بندوں سے کہہ دو کہ شراب اور جوئے کے قریب نہ آئے آج چلو ہر پستی میں میں تمہیں دس پرشین مسلمان کے لڑکے شرابی دکھا دوں میرے بہت سیڈیو ہے بریلی کی بریلی کی سید پر برفی میں میرے دوست مفتی صاحب نکاہ بڑھانے کے لئے گئے دولہ مسلمان نے نکاہ پڑھانے بیٹھے تو شراب کی موں سے بدبو آ رہی ہے رکا تک نہ گیا مولوی صاحب نے کہا تمہارے اوپر لانا تم شراب پی کے بیٹھے ہو مصطفیٰ نکاہ پڑھنے کے لئے آئے تو کہتا مسلمان مسلمان تو پانچ بھائی تھے چار اور آئے تو پانچوں کے پانچوں شراب مددت تھے ایک بہن آئی وہ بھی شراب پیئے ہوئے مسلمانوں کے حالات اب تک تو بڑے پہ کیک کٹتا تھا اب تو شادیہ ہو رہی ہیں تو مہرم غیر مہرم دور دراز کے لڑکے اور لڑکیاں ریویل کاٹ رہی ہیں کیک کٹ رہا ہے ایک دوسرے کو کھلا رہا ہے اللہ کا یہ تو کرم ہے کہ عذاب نہیں آ رہا ورنہ جیسے ہمارے گناہ ہو گئے نا ایک ایک پتھر پر نام لکھ کیا تھا سر پر پڑھتے اللہ تعالیٰ مار دیتا ہوا شادیوں کے ٹیم پر دول آگا ہوتل میں روک لیں گے بھائی آگئے کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں بدتمیز ہیا اب لڑکے بھائی پر ویڈیو بنا رہے ہیں مہلے کی ساری عزتدار بہنوں کی ویڈیو بن کے موائل پر آگئیں اسٹیٹس لگ گیا یہ میرے بھائی کی شادی ہے اے بہنوں خدا کی قسم میں تم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ تیرے بھائی کا چاہ سب تمہاری عزت کے ساتھ کھیلا چاہتے ہیں سب تیرے گھر پہ بہانے سے آنا چاہتے ہیں اور میں تجھ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جس ماہ نے دومگی نے دو سال دودھ پلایا ہو باپ نے پالا اور ساری زندگی محنت کر کے جب پچھے سال ماں کی خدمت باپ کی خدمت بھولا دی جب یہ ماں کی نہ ہو سکی ایک دن تیری بھی نہ ہوگی تجھے بھی چھوڑ کے چلی جائے گی اسے چن جو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی قریض ہو اس کے حسن پہ مدبر اگر وہ کالی ہے اور اس کے مصطفیٰ سینے میں ہے تو کر لے تو خوبصورت مت دیکھ تو خوبصورت دیکھ ہمیں تو خوبصورت چاہیے چاہیں احلات کیسے بھی ہو میں تم سے معذرت کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو رات کے وقت جھوٹیوں میں اسپتالوں میں یا ان تمام چیزوں میں میری بچی کو بیس ہزار ملنے تیس ہزار ملنے کوٹا میں پڑھ لئی ہے پنجاب میں پڑھ لئی ہے مراد آباد میں پڑھ لئی ہے کمرہ لے کر پڑھ لئی ہے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تمہارے بچوں کے لئے زمین بکے تو بیس دو تمہاری بیوی کا زیبر بکے تو بیس دو لڑکوں کو پڑھا لو مگر نازی محسانی لڑکیوں کو پڑھانے کے لئے بلکل منگوی نہیں ہم دیکھ رہے لاکھوں مسلمان کی بیٹیوں نے غیروں کے ساتھ دھرم اپنا لیا اور ان کی نسلیں کافر بن گئیں اگر مسلمان کے بچوں کے ساتھ ہوتی تو کم سے کم ان کے بچے تو مسلمان ہوتے مگر تم نہیں بس تمہیں تو یہ کہ اچھا کھانا ہو اچھے موائل ہو کچھ نہ ہنجار تو ایسے ہوگئے بغیرہ کچھ ایسے بے ہایا ہوگئے جو بھان کھا رہے ہیں لڑکی لارہی ہے پیسے دددس بیس بیس ہیزار روپے ماں یہی نہ پوچھ رہی بیٹی کہاں سے لارہی ہے اب بھائی یہی نہیں پوچھ رہا کہاں سے لارہی ہے ماں کو بھی پتا باپ کو بھی پتا پیسے کے چکر میں آنکھ ہندی ہو گئی آنکھوں پر چربی آگئی سب کچھ کیا ہے یہ کیا ہے یہ مجھے بتاؤ تو سہی ایسی زندگی سے ساجی صاحب مرزانہ بہتر ایسی زندگی سے مرزانہ بہتر ہے خدا کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں یہ میرے نجوان بیٹھے ان کے نمازیں تک یاد نہیں یہ بزرگ بیٹھے ان کے دعائے قروض تک یاد نہیں جنہیں کتنے بچے ایسے ہوں گے جنہیں تحارت بھی یاد نہیں کہ نیت کیا ہے سطح عورت کیا وقت کیا استقبال قبلہ کیا ہے میری بہنیں بیٹھی ہیں ددس پندرہ پندرہ جوڑی کپڑے ہر ایک پہ ہیں مگر ایسی بھی زندگی گزری ہے جن پہ ایک کپڑا تھا مگر کبھی نماز قضا نہ ہوئی شیخ الحدیث غل احمد عطیق نفراللہ و مرکت آپ فرماتے ستاون سال تک میں نے ایک جوڑی کپڑے سے اللہ کی بارگاہ میں ٹیم کارڈ دیا تم کہتے ہو مجھ پہ یہ نہیں ہے مجھ پہ وہ نہیں ہے مجھ پہ وہ نہیں ہے کیا چیز نہیں ہے اللہ نے سب کچھ دیا جببہ پہنتے تھے جببہ تہمن لگایا پھٹ گیا پھڑ گیا پھڑ گیا فل لگایا فل لگایا اور تاجب کی یہ بات ہے کہ ستاون سال میں بینہ جماعت کے آپ کی کبھی نماز ترک نہ ہوئی سبحان اللہ اور ستاون سال تک جہاں ترس دیا اور جس کمرے میں رہتے تھے جس مکان میں رہتے تھے جب انتقال ہوا تو وہ قرضے میں تھے آپ سے ساری زندگی ذاتی مکان تک نہ پریدا گئے یہ تھی زندگی ہمیں کیا ہے اچھا خاصا کاروبار چل لیا ڈونکٹر ہے یا انجینئر ہے یا دکان دار ہے پلائی ورڈ کی دکان ہے دودھ کی ڈیری ہے کبھی ایک دو مہینے مدہ آگیا آ رہے یار بڑا مدہ چل لے ابے اللہ کا شکر ادا کر اللہ فرماتا اگر صبح سے شام تک تمہارے گھر میں ایک وقت کا کھانے کا انتظام ہے کتنا ایک وقت کا کھانے کا انتظام ہے ایک وقت کھانے کا اور تمہارے ہاتھ پیر سائیئے تو تم اپنے گھر کے بادشاہ ہو میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ ایک گھنٹہ ہو چکا بس میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ہو ہی گیا حضرات میں آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں یا ریدہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو دین پڑھاؤ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دو ان کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا سچا عقیدہ دے دو خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ تب ہم سنی کہلائے جائیں گے تب ہم حضور صالی میا کے شہدائی کہلائے جائیں گے خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا خالی ان کے عقیدے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا عقیدوں پر زندگی گزار کے عمل کر کے دکھانے سے زندگی ہماری بدلے گی اللہ ہو اکبر ان کی فلیوں کی زندگی کیسے گزری ہے اللہ ہو اکبر چالیس سال تک جس نے اللہ ہو اکبر عشاء کا وضو کر کے پھر وضو نہیں کیا فجر تک اسی خوش آزم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ ہو اکبر قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی رات و رات نماز پڑھتے رہے گناہ گار امت کے لئے روتے رہے اللہ میری گناہ گار امت کو میرے حوالے کر دے اما عائشہ کہتی ہے شبہ کے وقت تک میں کھانا لیے انتظار کرتی رہتی مصطفیٰ جب تشریف لاتے اللہ ہو اکبر پیر مبارک پھٹ جاتے تھے کون نکلنا شروع ہو جاتا تھا اللہ ہو اکبر تو قرآن کہتا ہے اللہ کہتا محبوب ہم نے قرآن تم پہ اس لئے نازل نہیں کیا تاکہ تم مشقت میں پڑھ جاؤ محبوب تمہیں وقت پہ کھانا بھی کھانا ہے تمہیں وقت پہ آرام بھی کرنا ہے حبیب تیری امت کو بخش دوں گا اللہ ہو اکبر عزیزہ لبیلت اسعابیہ میں تم سے معتبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر تم نمازوں کی پارندی کرو بہین قرآن کہتا ہے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا گندی لڑکیوں کے لئے گندے لڑکے ہیں اللہ ہو اکبر ستری لڑکوں کے لئے ستری لڑکیاں ہیں اگر تم گندے ہو تو اللہ کا قرآن کہتا اٹھار مپارا اللہ قیامت میں اللہ ہو اکبر اس کا حساب بھی عطا کر دے گا اور دنیا میں اللہ نے کہہ دیا اگر تم نے گندگی کی ہے تو میں تمہیں پاک دامن لڑکی نہیں دوں گا اگر لڑکی نیک ہے تو میں نیک لڑکا دوں گا اور اگر کوئی نیک لڑکا ہے اللہ ہو اکبر تو بے حیاء لڑکی اس کے مکا میں نہیں آسکتی اللہ پاک پروردگار نوکالی کری ہوئی لڑکی اس کو عطا کرے گا یہ میرے رب کا قرآن ہے کسی نے کہا میری بھج کر مار دی میرے مطلب یہ کہ میرے گھر کی بدنامی کر دی میرا رشتہ قطع تعلق کر دیا میرا رشتہ چھٹبا دیا کوئی کسی کا رشتہ نہیں چھٹباتا اللہ نے اعلان کر دیا اگر لڑکی گندی ہے اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے زمین آسمان کے مبین جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کا علم تمہارے اللہ کو ہے اگر تم تین باتیں کرتے ہو تو چوتھا تمہارا اللہ موجود ہے اگر تم رات میں دو باتیں کرتے ہو اب با سو گئے اممہ سو گئے بھائیا سو گیا اٹھو اب کوئی نہیں ہے باتیں کرو کمرے میں دسمبر جنوری میں لحاب رکھ لیا باتیں شروع جنگل میں نکل گئے اللہ کہتا ہے اگر تم تین ہو تو چوتھا تمہارا اللہ موجود ہے دو ہو تو تیسرا اللہ موجود ہے اگر تم پانچ ہو تو چھتا اللہ موجود ہے اللہ ہر جگہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الہیل قیو لا تاخد ہو سندو ولا نعوم اللہ نین سے بھی پاک ہے اللہ کو نین نہیں آتی اللہ اون سے بھی پاک ہے وہ سوتا نہیں ہے اس کے فرشتے شوتے نہیں ہیں اگر تیری معنی سن سکی اگر تیرا باپ سو گیا تو دیکھ تیرے باپ کو پیدا کرنے والا تیرا رب تو جاگ رہا ہے تیری ماں سو گئی مگر تیری ماں کو پیدا کرنے والا تیرا اللہ تو جاگ رہا ہے اسے موت نہیں ہے اسے نین نہیں ہے وہ نین سے بھاک وہ موت سے بھاک وہ کانے سے بھاک وہ پینے سے بھاک اللہ ہو اکبر عزت تشیر کے لیے ہے قدرت تشیر کے لیے ہے عزمت تشیر کے لیے ہے وہ اللہ تو وہ ہے قرآن میں انشاءات فرماتا ہے اللہ ہوا اکبر جس نے سات آسمان کو بغیر پلر کے بنا دیئے وہ اللہ ہے جس نے زمین کی فردوں کو بنا دیا وہ اللہ ہے جس نے بنامہ باب کے آدم کو پیدا کر دیا وہ اللہ ہے جس نے پہاڑوں کی پتھروں کی کوک سے حضرت سوالے کی اوٹنی کو پیدا کر دیا وہ اللہ ہے پہاڑ لاکے اس اوٹنی سے بچے کو پیدا کر دیا وہ اللہ ہے ادا کی قسم کہاں جا رہے ہو اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اللہ ہوا اکبر اللہ کی ذات سب سے بلند ہے اگر تو یہ چاہتا ہے مجھے کسی کے بستر پہ جائی ہوئی یا مو کالا کیے ہوئے لڑکی نہ ملے تو وعدہ کر نازم احسانی سے اللہ کی بارغہ میں سچے دل سے نیتکار مولا غلطی ہو گئی اب نیک بن کے دکھنا ہوں گا میرا وعدہ ہے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا رب کعبہ کی قسم اگر تو نہیں کہے تو اللہ تجھے قنیز فاطمہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غص نارے غص نارے تکبیر نارے رسالت دیکھو ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا کل بھی میرے کلگو اب رات ہو گئی جانا ہے کلگو بھی میرے دو پروغورام ہیں ہر روز علمہ محنت کر رہے ہیں پگڑی سے لے کے صافر سے لے کے پورا بنیان اور پورا سب کچھ آمامہ بھیگ گیا اتنی محنت کے باوجود بھی اگر آدمی عمل نہ کرے تو میں کہتا ہوں کہ جلسہ کامیاب نہ ہوگا لوگوں میرے دوستو یہ نہیں ہے کہ اسٹیج پہ آؤ ہسو ہساؤ مزے آگئے اچھی باتیں بتائیں کیا ہوا ہسا ہے وہ تو مزا آگیا میں ہسانے کی بات نہیں کر رہا آج پوری دنیا میں مسلمان کٹ رہا اب ہسنے کی بات مت کرو اب قرآن پڑھ کے ان کے دلوں کو رولانے کی بات کرو ہاں اسٹیج پہ آکے بولے میری جم جا میری جم جا کسی کی جمنی کی بات مت کرو اللہ رسول کی باتیں کرو اللہ کہتا اگر چٹیہ المیدان میں بھی میرا ذکر کرے گا تب بھی تجھے روشن کر دوں میرا ذکر کر کسی کی تعریف مت کر یہاں پہ بیٹھ کے بس میری اور میرے نبی کی تعریف ہو سارے ولی سارے اکتاب سب ہمارے دلوں کے چین سکون ہے سب ہمارے سروں کے تاج آئے مگر کسی کے پیر کی اگر تعریف نہ ہو سکے تو نادی مہسانی کہتا ہے کہ معاف کرنا اس اسٹیٹ پہ حق ہے تو اللہ کی ذات کا حق ہے مصطفیٰ کی ذات کا حق ہے دو ذاتیں ہیں جن کی تعریف اسٹیجوں پہ کی جائے جائیں سارے کتبوں ولیوں اکتابوں وہ سب بعد میں ہیں سب سے پہلے مصطفیٰ کی محبت میرے پیر کا نام نہ لیا میرے پیر کا نام نہ لیا میرے پیر کی تعریف نہ کی اب پیر اپنی جگہ ہے علامہ خادم حسین نظمی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں مقرر کے میری تعریف اور میری تعریف قرآن کی تلاوت آ رہی ہے مقرر آ گیا آپ چڑھ کے تو قرآن کی تلاوت چھوڑ گئی نعرے لگ رہے ہیں نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی نادی مردہ حسانی مفتی نادی مردہ حسانی نعرے تقبیر نعرے رسالت آج سمجھ میں شائر اسلام ساجد صاحب قبلہ ادھر قرآن رک گیا ادھر حدیثیں پڑی جا رہی تھی یا قرآن کے متقریر کے وقت قرآن پڑا جا رہا تھا مقرر صاحب آئے تو اب مقرر صاحب بڑے ہو گئے شائر صاحب بڑے ہو گئے اللہ کا قرآن چھوڑ دی یہ باتیں سمجھ نہیں کی ہیں اگر قرآن پڑا جا رہا ہو حدیث پڑی جا رہی ہو کتنا بھی بڑا عالم آ گیا ہو کتنا بھی بڑا عالم آ رہا ہو کوئی سٹیچ پر چڑھنے کے لئے پہلے اللہ کا قرآن پورا ہوگا نعرے بعد میں لگے ہو اور اگر نعرے نہ بھی لگیں تو کوئی مو موٹا کرنے کی بات نہیں ہے خدا کی قسم ہم نے کیا پڑا شیخ الحدیث تھے ستاون سال زندگی کے گزار دیئے نہ کھایا نہ پیا جب دنیا سے انتقال کر کے گئے تو مقان بھی قرائے کا تھا ہم تو مزے لے رہے ہیں آئی سونجھ مزے آ رہے ہیں جاڑوں کے کپڑے آلاغ گرمیوں کے کپڑے آلاغ سردیوں کے آلاغ انہر آلاغ بنیان آلاغ کئی کئی جوتے آلاغ کئی کئی موجے آلاغ کئی کئی چشم آلاغ ہر چیز کئی کئی ہو گئی لیکن اللہ کے وہ بھی ولی تھے جنہیں کھانا نہ ملا جنگل میں گئے چھول پیڑوں کی چھولی اور کھا گئے اور اللہ کا شکر دا کیا مولا تیرا کرم ہے کہ تُو نے پیڑوں کی چھال عطا چلتا وہ تھے سچے مسلمان مر کے قبر میں چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما رہا ہوگا اور ایک ہم ہیں اللہ نے چلنے کے لئے موٹر سائیکل بھی دیئے کار بھی دیئے کاروبار بھی دیا ہے اچھے کپڑے بھی دیئے سب چیز دیئے بیٹے بھی دیئے کما بھی رہے مگر یہی نہ کہ لاؤب نماز کا پابند بن جاؤں ساٹھ سال کا ہو گیا داڑی نہ رکھ رہا ستر سال کا ہو گیا داڑی نہ رکھ رہا بھئی کیوں نہ رکھ رہا ابے کم سے کم اتنا تو سوچ لیں جب مروں نماز جنادہ کے وقت انہی کے چہرے کھلتے جن کے چہروں پہ میرے نبی کے سنت ہوتی ہے ورنہ خدا کی قسم چہروں پہ نور بھی نہ ہوتا قبر میں جب پہنچے تو اتنا تو غلام کہہ دے اللہ کے فرشتے اتنا تو کہہ دے مولا پروردگارِ عالم بڑی خوشبو آ رہی ہے تو رب کے نبی کے جانب سے آواز آئے دیکھ رہی ہے کہ چہرے پہ میرا داڑی سجا کے آیا ہے میرا نور سجا کے آیا ہے تو یارو ایسے تو بنو جو قیامت میں مصطفیٰ ہمارا سواگت کرے دورا کے سواگت کرنا جانتے ہو اپنے مکانوں کی لیٹی لگانا جانتے ہو جبکہ عمرِ دراد مانکے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں اس قبر کی بھی روشنی کا انتظام کرو ہمارے دادا پردادا سرکار کے زمانے کو چودہ سو سال سے وقت کا زودریہ پھر عیسیٰ حضرت عیسیٰ کا وقت موسیٰ کا وقت کب سے دنیا آباد ہے لوگ کب سے اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے درہا سوچو تو سیئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا ایک دن انہی مناروں سے آباد آئے گی فلا کا انتقال ہو گیا ایک ایک کر کے سب قبر میں چلے جائیں گے ایک ایک کر کے سب ہمیں لے جائیں گے کوئی نہ بچے گا لوگو اس قبر میں نو دن کے بعد جسم پھٹ جائے گا کفن ہٹنے لگے گا ہٹ دیاں اپنی جگہ سے کھال چھوڑ دیں گے کیڑے ہمارے جسموں کو کھائیں گے الٹا سیدھے طریقے سے آنکھوں میں جائیں گے کس کو آواز دوگے کہاں جاؤگے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم سے ابھی بھی وقت ہے کہ سچے دل سے نمازی بن جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں خدمت اللہ کے دین کی خدمت کر لو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ارے پانچ جاتے ہیں چار فلتے ہیں اور بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں فرمایا جو تیرے دل سے یار فلتے ہیں جو مصطفیٰ کے دل سے گئے جو مصطفیٰ کے دل سے گئے مصطفیٰ بکری بھی چرا لیتے تھے آٹا بھی گند لیا کرتے تھے اپنے لئے کپڑا بھی سل لیا کرتے تھے ابے کبھی اندے یہ بھی تو کہہ دے کہ مصطفیٰ اپنے انگلیوں سے پانی بھی نکال دیا کرتے تھے لیٹے لیٹے سورج کو بدل بھی دیا کرتے تھے عریقی نماز قضا ہو گئی تو اسے عدب بھی کرا دیا کرتے تھے یہ بھی تو کہہ لے کبھی جو تیرے دل سے یار فلتے ہیں جو تیرے دل سے یار فلتے ہیں آقا دربدر یوں ہی خار فلتے ہیں دربدر یوں ہی خار فلتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہو میں جس میں زیارت کرنے کے لیے گئے تھے اور ابھی زیارت نہ ہوئی اب اپنے آپ کو احساس ایک کم طریقہ شکار دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں احمد رضا تیری کون سننے والا ہے اس بارگاہ میں تو صدیق آئے ہیں عمر آئے ہیں عثمان آئے ہیں طلا آئے ہیں زبیر آئے ہیں آناس آئے ہیں یہاں تو بڑے بڑوں کی سنی جاتی ہے تیری کیا کوئی سنے گا اس گلی کا گدا ہو میں جس میں رو رہے ہیں مصطفیٰ کی جالیوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایک عاشی مصطفیٰ سے یوں فریاد کر رہا ہے اس گلی کا گدا ہو میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہو میں جس میں ارے مانگتے تھا جدار فرتے ہیں اس گلی کا گدا ہو میں جس میں ابھی تک زیارت نہ ہوئی اب جب کہیں گے کوئی کیوں پھوں چھے تیری بات رضا آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر رو رہے ہیں جالیوں کو پکڑے ہوئے ہیں آقا میں بھارت سے تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں آقا خواب میں تو بے شمار زیارت کی ہے لیکن اعمت رضا سامنے سے دیکھنا چاہتا ہے کوئی کیوں پھوں چھے تیری بات رضا کوئی کیوں پھوں چھے تیری بات رضا ارے تجھ سے شہدہ ہزار فرتے ہیں تجھ سے کتنے ہزار فرتے ہیں جب اتنا کہا خدا کی قسم آلہ حضرت رو رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزار یقدس سے باہر نکلے قائمت رضا میں تجھے بھی مایوس کر کے نہیں بھیجوں گا لے تیرا نبی سامنے ہیں اپنے نبی کی زیادت کر زیادت کر خدا کی قسم اگر ولیوں سے پس لینا چاہتے ہو تو ولیوں کے مشن کے اعتبار سے جانا تب تمہیں اللہ کے ہر ولی کے مدار پر کچھ نہ کچھ ملے گا اور اگر گاڑی کر کے لے گئے موہ میں گھٹ کے ڈال لیے کانوں میں لیڈ لگا لی دھکا دھکا دھننا دھننا کرتے ہوئے گئے اور ایک ٹیم کی نماز نہ پڑی تو میں کہتا ہوں تمہارا سفر جو بھی ہو تیل پھکے کچھ بھی ہو اللہ کو تمہاری تھکاوت پر رحم نہیں آئے گا نہ تمہارے مزار قبول کیے جائیں گے ہاں اگر نماز پڑھتے ہوئے جاتے تو میرا خواجہ بھی خوش ہوتا میرا خواجہ غریب نماز بھی خوش ہوتا سابر اللہ الدین بھی خوش ہوتا میرے غوث بھی خوش ہوتے آلہ حضرت بھی خوش ہوتے حضور صالیمیہ حضور بھی خوش ہوتے مہرعہ میں آل رسول بھی خوش ہوتے خدا کی قسم مجدد الفسانی بھی خوش ہوتے دلی میں حضرت نظام الدین بھی خوش ہوتے میں تب ہی تو کہتا ہوں خدا کی قسم آؤ سچے دل سے آؤ اور اس طریقے سے آؤ کہ جس طریقے سے اللہ کے ولیوں نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا ان کے پاس جاؤ سجدے مت کرو جھکو مات اتنی عدف سے رہو جتنا دنیا میں رہتے تھے اور یہ کہو اللہ یہ تیرے مقرنہ بندے ہیں جیسے یہ دنیا میں ان کی زندگی گزری ان کے نقش قدم کے مطابق ہماری بھی زندگی گزار دے سجدہ مت کرو جھکو مات پیشانی مت لگاؤ دور سے رہو عدب کے ساتھ ہاتھ باندھ لو قرآن پڑھو پھر دعا کرو اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ولی کو یاد نہیں کرو گے سب سے پہلے اللہ پھر اس کا نبی پھر صحابی جو جیسے مرتبے والا مولا اپنے نبی کے صدقے سے اہلِ بیعت کے صدقے سے صحابہ کے صدقے سے مولا میں جس مزار پہ آئے ہوا ہوں یہ بھی تیرے مقرب بندوں میں شامل ہیں ان کی دعاوں سے میرے بگڑے ہوئے کام بنا یہ طریقہ ہے مزار اوپے جانے کا یہی تھوڑی جاتے ہی سمیں کہہ رہے ہیں نہ اللہ یاد کر آ نہ رسول اللہ نہ کوش یاد ہو ہے نہ صحابہ یاد ہے جاتے ہی آنکھ پہ ڈیلہ مار رہا کہ مجھے یہ دو مجھے یہ دو مجھے یہ دو علم نہیں ہے ہمارے پاس مانگنے کا بھی طریقہ چاہیے اللہ سب کچھ دیتا مگر مانگنے کا طریقہ سیکھ لوں مانگنے کا طریقہ سیکھو کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اچھا ایک بات بتا دیں اگر واقعی آپ اللہ کا خوف رکھتے ہیں رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے لیکن میرا ہر پروگرام میں یہ اکثر جگہ رہتا ہے اگر مجمع میں اسے اٹھ کے ایک بھائی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ کا سچہ آشک ہوں میری داڑی کمیں میں پورا کرنا چاہتا ہوں یہ نہ ہے میں آج کے بعد رکھنا چاہتا ہوں سنت مصطفیٰ انشاءاللہ کمرگاؤں کا جلسہ آج ہی کامیاب ہو جائے گا کوئی ہمارا بھائی ایسا جو اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں داڑی رکھوں گا نبی کشنت کے اعتبار سے یا میری کم ہے میں پوری کرلوں گا کوئی نہیں اتنے مجمع میں ماشاءاللہ اٹھ جائیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے بھائی ارے بھائی سبحان اللہ میں نے جو سوچا تا الحمدللہ آپ کے امام صاحب قبلہ نے تاریخ لی ساجد رضا سنبلی کے معرفت اور میرا یہاں پہ آنا ہوا حالانکہ میں بیسولی بلسی وغیرہ سید پور وزید رنج میں کئی جگہ آیا ہوں مگر یہاں پہ پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے اور حضرت کہہ رہے تھے حضرت میں نے ویڈیو پہ آپ کو دیکھا تو اچھا لگا آپ اصلاحی تقریر کرتے ہیں منکہ بھائی چھوٹے سے آدمی ہیں بس اللہ قبول کر لے قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے اللہ اپنے نبی کے صدقے سے معاف کر دے لیکن میں یہ کہتا ہوں آج بھی میری قوم چاہتی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پڑھ کے سنایا جائے یہ دو ہمارے بھائی آئے ہیں میں دعا کرتا ہوں میرے رب رات کا وقت ہے اللہ اپنے نبی کے صدقے سے ان دونوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرد اے اللہ پروردگار تیرے نبی کی مبارک سنت پر عمل کر کے دکھلایا ہے اے اللہ رات کا وقت ہے لوگ دعا کر رہے ہیں میں گناہگار بھی اے اللہ تو انہیں کروہ پتی بنا دے ارے آمین کچھ تو یہ صدرم بنی نظام ارے آمین کہہ دو یا بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہو گیا ارے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں تو دیکھو ہم مسلمان ہیں اچھا کھاؤ اچھا پہنو رات و دن محنت سے کماؤ اچھے کبیٹ جواب اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے رب اور دیکھو رکھی لینا ماشاءاللہ اللہ تمہیں سلامت رکھے میں بڑی دعا دوں گا تو اچھا کھاؤ محنت کرو خوب کماؤ بچوں کو اچھا کھاؤ ان کے لئے اچھے مکان بنا کے دو مگر یارو اللہ کی اچھی عبادت بھی تو کرو اے صبح میں اور پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ خدا کی قسم صبح سے شام تک کی روزی کی ذمہ داری میرا اللہ لے گا تمہارے یار صبح تمہاری اس حال میں ہو کہ جب تم اٹھو تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھو مباب کا چہرہ دیکھ لو خدا کی قسم اللہ کے نبی فرماتے جس نے فجر کی نماز پڑھی مباب کا چہرہ دیکھ لیا بیہا حجتن مقبولتن مبرورہ تو میرے مفتفہ فرماتے ہیں اللہ ایک حج کا سباب عطا فرماتا اب بہت حضرات تسیزان ملت اسلامی فرمایا کہ اپنے مباب کے چہرے کی زیارت کرو اور فجر کی نماز پڑھو تم حج کے لئے جاؤ کوئی پانچ لاکھ خج کرتا ہے ایک حج پہ کوئی دو حجوں پہ دس لاکھ خرچ کرتا ہے کوئی مکہ کا مفتی کوئی مدینہ کا مفتی تمہیں فتوہ نہیں دے سکتا کہ تمہارا حج قبول ہو گیا لیکن میرے مصطفی فرماتے ہیں جس نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر وہ واپس آیا اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے ہز گیا ماں تم سلامت رہو تمہارے وجود سے میرا وجود ہے باپ تم سلامت رہو تمہارے ہاتھوں میں کمزوری آگئی یعنی کمزوری ہے کی وجہ سے آج میرے جسم میں جوان کھون ہے میرے چہرے کی جھریاں نہیں ہیں تمہارے چہروں پہ جھریاں گئی باپ میں تمہیں سلام کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ اسے ایک حج کا سباب عطا فرمائے گا حضرت عمر اٹھ گئے کہا آقا وَإِن نَذْرَا كُلَّ مِعَتِعَان یا رسول اللہ سلام وَإِن نَذْرَا یا رسول اللہ سلام اگر کسی نے یا رسول اللہ اگر ایک مرتبہ تو ایک حج کا سباب اور اگر کسی نے ماں باپ کو دن میں صبح سے لے کے شام تک سو مرتبہ دیکھا اللہ اتیب وَاکثر اللہ کے نبی نے ارشاق فرمایا ایک مرتبہ ایک حج کا سباب اگر صبح سے شام تک اگر کسی نے ماں کو محبت سے دیکھا یہ میری ماں ہے اس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے دودھ پلایا اس نے مجھے ملک میں کھلائی اس نے مجھے پالا ہے یہ میرے باپ ہے خدا کی قسم اگر سو مرتبہ ماں باپ کو دیکھا تو مدینہ کے مصطفیٰ کہتے ہیں عبداللہ کے لکھتا جگر کہتے ہیں اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے والد کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں اللہ کے پاس سباب کی کمی نہیں ہے اللہ تمہیں سو حج کا سباب عطا فرماتا ہے زمان اللہ اللہ اکبر مگر لوگو آج کچھ ایسے بھی نہ ہنجار ہیں جن کی شادیہ ہو گئی اب ماں باپ کو سلام کرنے تک کے لئے تیار نہیں ہے اللہ اکبر قرآن کہتا اوفیم ولا تنہرہما وکلہ ہما قولا کریما قرآن کہتا اوفیم ولا تنہرہما ماں باپ کو لفظ اوف تک نہ کہو اور کہتا ہے رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ جس طرح سے اے اللہ پروردگار میرے بچپن میں میرے مباپ نے رحم کیا جب میں چھوان ہوں میرے مباپ بڑاپے میں ہو تو اے اللہ میری ذات سے تو یہ امید رکھنا پروردگارِ عالم کہ میں اپنے مباپ کی بڑاپوں میں اسی طریقے سے خدمت کروں جیسے بچپن میں مجھے پالا ہے وہ لوگو جس طرح سے بچپن میں باپ بچہ زد کرتا اسی طریقے سے ساٹھ سال کے بعد باپ بھی بچے کی طرح زدی ہو جاتے ہیں تو کبھی ان کی بات میں غصانہ مات اللہ اکبر لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں لکھا گیا کہ باپ نے تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے باپ نے تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مباپ کو بادشاہوں کی طرح پالو اللہ اکبر مگر میں نے آج ایسے بھی لوگ دیکھے اللہ اکبر مپانوں کے لئے ترس رہی ہے مگر اس پہ پیسے نہیں ہے باپ بیڈیو کے لئے ترس رہا ہے مگر اس پہ پیسے نہیں ہے اللہ اکبر یہی وہ باپ ہے اگر کما کے بچپن میں اللہ اکبر جب یہ تھا جب مزدوری بھی کم تھی اگر پانچ روپے کمائے تو دو روپے کی چیز اپنے بچے کی ٹھیلے سے لے لی اللہ اکبر مفتی ڈاکٹر سلیمان صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر بڑے سادہ سیریس آدمی ہے میں ان کی تقریر اچھی لگ رہی ہیں اللہ اکبر تین تین چار ساتھ میں عورتیں ہیں تین تین چار ساتھ میں باپ کے اور بھی ہیں باپ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح یہ میرے بیچے کے پیر میں اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے اللہ اکبر اس ماں کے قدموں پہ قربان جاؤ ماں جب بچے کے لیے جوتی لینے کے لیے آئی تو کبھی تو سینکھ توڑ کے لیے آئی کبھی تاغہ ناپ کے لیے آئی میرے بچے کا اتنا ناپ ہے میرے بچے کا اتنا ناپ ہے دیکھو یہ میرے بچے کو اچھی لگیں گی نہ لگیں گی دکاندار سے کہا دکاندار ایک جوڑی مدد تین جوڑی دے دے جو بچے کو اچھی لگیں گی میں واپس کر دوں گی وہ لے لوں گی اللہ ہو اکبر خدا کی قسم کبھی تو ایسا ہوتا اڑا بڑے میں باپ کو کار میں بٹھا کے لے کے جاتا ماں کو کار میں بٹھا کے لے کے جاتا ماں آج میں اس کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں ویسے تو ساری زندگی ایک حق کبھی ادا نہ ہو سکے گا مگر ماں آج مجھے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے مجھے بتاتے ہیں دادہ دادی کہ تیرے باپ نے تجھے اس طرح سے پالا تھا اللہ ہو اکبر کبھی باپ کو پٹھا تو سہی اور جب باپ بڑھاپے میں ہو تو لے کے جل باپ سردی آگئی بتاؤ تم پہ کونسی جیکٹ پہننا چاہتے ہو پھل پہنوگے یا آستینوں کی پہنوگے اللہ ہو اکبر آدھی آستینوں کی پہنوگے باپ تمہارے اندر انر ہے یا نہیں ہے ایک جوڑی ہے دوسرا جوڑی ہے یا نہیں ہے اگر تمہیں نابنانی کی ضرورت پڑ گئی تو باپ میں تمہیں دو جوڑی لے کے دینا چاہتا ہو ماں یہ بتاؤ تم پہ شال ہے یا نہیں ہے اللہ ہو اکبر قدا کی قسم قرآن کہتا ہے سُمَّا خلقنَ النُطْفَةَ عَلَقَ فَخْلَقْنَ الْعَلَقَ مُدْغَةَ فَخْلَقْنَ الْمُدْغَةَ عِزَامًا فَقَسَوْنَ الْعِزَامَ اللَّهُمَا سُمَّا عَنشَانَا وَخَلْقَنَا خَرْفَةَ بَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اٹھار مَا پارا پہلا صفحہ پہلا رکو اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اللہ ہو اکبر ماں ماں باپ ان کی ذات کو پہچانو باپ کے شکم سے ماں کے رحم میں ایک پانی کا قطرہ آیا اللہ ہو اکبر اب وہ کھون جم گیا اب وہ کبھی القا ہے کبھی مدغا ہے اللہ ہو اکبر تین چار مہینے کے بعد میں اللہ نے اسی لوتھڑے پہ ہڈیاں جمائی سُمَّا الْعِزَامَ اللَّهْمَا پھر انہی ہڈیوں پہ اللہ نے یہ کھال کپڑے پہنا دیئے سُمَّا انشانہ وخلقا آخر پھر اللہ نے دوسری طریقے سے تخلیق فرمائی اللہ ہو اکبر دو تین ایم ایم کی پتری اگر پتے میں اٹک جائے میں مر گیا میرا اپریشن کرا دو ترمینی اپریشن کرا دو داکٹر صاحب سانس نہیں آ رہی کتنے ایم ایم کی پانچ ایم ایم کی چھوٹی سی پتری ہے دوکٹر صاحب میں مر گیا گردے میں اٹک گئی پیشات کی جگہ آکے اٹک گئی دوکٹر میں مر گیا ماں تیرے قدموں پہ قربان نو مہینے ہو گئے کوئی بچہ دو کلو کا ہے کوئی دھائی کلو کا ہے کوئی پولے تین کلو کا ہے مگر خدا کی قسم ماں اسی وقت میں بات کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہے ماں تیرا بھی خیال کر رہی ہے دنیا چھتوں پہ جا رہے ہیں یہ ڈھنڈی ہوا لینے کے لیے تیرے خاطر ماں نے کہا ڈاکٹر نے کہا اوپر جاؤگی تو بچے کو خطرہ ہے ماں گرمی میں رہ لی تیرے خاطر مگر چھت میں نہ گئی سب شندہ پانی پی رہے ہیں داکٹر نے کہا اگر ٹھنڈا پانی پی ہوگی تو بیٹے کو خطرہ ہے ماں نے گن گنا کر کے گرم پیا گرمیوں میں بھی تیرے خاطر اللہ ہو وقت پر ماں کی عظمتوں پہ قربان جاؤ ساری زندگی بھی اگر کربو خربو عربو خربو روپے کما کے ماں کے قدموں میں رکھ دو باپ کے قدموں میں رکھ دو تب بھی اب تمہارے باپ کا تمہارے ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا کسی نے سات مرتبہ خانے کعبہ کا چکر لگایا تھا اپنی ماں کو کانے پہ بٹا کے کہا ماں کیا میں نے تیرا حق ادا کر دیا تو اب آدائی ندار ابھی تو جو پیدا کیا تھا دردوں میں سے جو ایک درد ہوا تھا اس کا بھی حق ادا نہ ہوا ہے اللہ ہو اکبر عزیزان بلد اسلامیہ اللہ ہو اکبر قرآن کہتا ہے اگر تیری پانچوں انگلیاں بنی دسوں انگلیاں ہاتھوں کی تو ماں کے پیٹ میں بنی اگر دسوں پیروں کی انگلیاں بنی تو ماں کے پیٹ میں بنی زمین پہ چلتا ماں کا پیٹ کوئی چلنے کے لیے نہیں ہوتا نو مہینے کے بعد دیکھو تم کبھی ماں کا بچہ پیٹ میں ادھر آ جاتا ہے کبھی ادھر آ جاتا ہے ماں تکلیف میں چیختی ہے اللہ ہو اکبر مگر بیٹے کے لیے پرداز کرتی ہے یہ ممتہ ہے ممتہ دو کلو کا بچہ دھائی کلو کا بچہ پونے تین کلو کا تین کلو کا ماں وزن لے کے گھر میں ٹیل لگی ہے جب یہی ماں کو اگر گڑا پے میں یہی بچہ تکلیف دے ماں کی زندگی مچل جاتی ہو ماں کی زندگی صدمے سے ٹوٹ جاتی ہو اے میرے لال نو مگی نے تکلیفیں اٹھائی تھی تیرے خاطر چندہ پانی نہ پیا تیرے خاطر اور دیکھو دنیا کا اصول بتا دو بچہ جب تک پیدا نہیں ہوا ابھی فوپی بھی نہیں آئی ہے ابھی کھالا بھی نہیں آئی ہے ابھی نانی بھی نہیں آئی ہے اللہ ہو اکبر اب جب بچہ ہوتیل میں پیدا ہو گیا اسپتال میں پیدا ہو گیا تو فوپی نے کہا چلو کپڑے لے کے دیکھا تو پیار کیا اٹھا لیا اللہ ہو اکبر بہن کپڑے لے کے گئی دیکھا تو پیار کیا اٹھا لیا دادی کپڑے لے کے گئی نانی کپڑے لے کے گئی دیکھا تو اٹھا لیا اللہ ہو اکبر عزیزانے ملت اسلامیہ میں تم سے بتلاتا ہوا چلو جو دیکھ کے پیار کرے اسے دنیا کہتے دنیا اور جو منومہینے بینا دیکھ کے بیٹے سے پیار کرے اسے ماں کہتے ماں دنیا دیکھ کے محبت کرتی ہے ماں وہ ذات ہے کہ دیکھ کی بار میں ہے محبت پہلے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے غص جیسی محبت دنیا کو نہیں مل سکتی کسی کو برا نہ لگے میاں بی بی کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے بڑی محبت والا ہے بڑا بے میسان لشتہ ہے اللہ سب کے رشتوں کو سلامت رکھے میاں بی بی میں اللہ پاک محبت دے مگر بی بیوں تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے بی بی محبت تب کرتی ہے جب سوہر اسے زیون دے کپڑا دے مکان دے جیداد دے سب کچھ اس کے نام میں کرا دے اچھے اچھے کھانے دے بی بی تعریف کرے گی کپڑے دے تعریف کرے گی شوپنگ کرائے تعریف کرے گی اگر اس و کو آپائج ہو گیا پولیا ہو گیا اگر یہ بیمار ہو گیا خدا ناقاض تایک سال نہیں کمائے گا بی بی کہے گی میرے بس کی بات نہیں ہے میرے تم سے تمہارے گھر رہنے کو دل نہیں چاہتا اب میں کیسے رہوں کیسے نہیں ہے ٹنکی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے میں کیسے رہوں خدا کی قسام بی بی نے محبت تب کی جب کہ تُو نے اسے زیور دیا بی بی نے محبت تف کی جب تُو نے اسے مکان دیا بی بی نے محبت تف کی جب تُو نے اسے دولا چالا خروبے کے اس کے نام زمین نام کرائی اس کے لیے کار لے کے دی جو دیکھ کے محبت کرے اسے بی بی کہتے آئے اور جو بندے کے محبت کرے اسے ماں کی ذات کہتے آئے ماں تجھے سلام ماں تیرے قدموں کو سلام جنہت کا نظر راہے تیرے گھر پہ فیضی تیرے گھر پہ فیضی جنہت کا نظر راہے تیرے گھر پہ فیضی تیرے گھر پہ فیضی جنہت کا نظر راہے تیرے گھر پہ فیضی کیوں زندہ ہے تیری ماں تیرا گھر بول رہا گے زندہ ہے تیری ماں تیرا گھر بول رہا گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جس نے گوثل برا مصلہ کے عالی حضرت مصلہ کے عالی حضرت پیر سالم پیر سالم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جنہت کا نظر راہے تیرے گھر پہ اے نازم میری ماں بھی زندہ ہے شمیم بلادہ فیضی کا یہ شیر ہے لیکن میری ماں بھی زندہ ہے جنہت کا نظر راہے تیرے گھر پہ اے نازم زندہ ہے میری ماں میرا گھر بول رہا گے زندہ ہے میری ماں میرا گھر بول رہا گے اور شبیر کی للکار میں لہجہ ہے علی کا لگتا ہے کوئی شیر ببر بول بول رہا گے مباب سے خدمت کرو انہیں عدب کے ساتھ پیش آؤ یہ نہیں کہ ماں دیکھ رہی ہے عید کا ٹیم ہے عید الفطر عید الادا میرا بیٹا آئے گا مجھے سلام کرے گا اب دوست اب ماں کما نہیں سکتی اب باپ کما نہیں سکتا تو یہ مت کہہ کہ موٹر سیکل اسٹارٹ کی نہ ماں کو سلام کی ماں کی چیخ نکل گئی موٹر سیکل اسٹارٹ کی مہلے والوں نے سن لیا جا کے ساس کو سلام کیا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ساس بھی ماں ہوا کرتی ہے مگر میرے دوست قرآن کہتا سمہ خلقنا نطفہ علاقہ فخلقنا العلقہ یہ ماں ہے یہ ماں اگر ماں تجھے پیٹ میں نہ رکھتی علقہ مدغہ نہ بنتا اگر ہڈیاں ماں تیرے اوپر نہ جماتی اگر تجھے آنکھوں کی روشن نہ دیتی اگر ماں تجھے پیدا نہ کرتی تو نہ تجھے ساس ملتی نہ سسر ملتے نہ سالیہ ملتی فرما کو سلام کراؤں تو خدا کی قسم میرا نبی بھی راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے ماں کو سلام باپ کو سلام کسی نے گاڑی پر لکھ دیا کسی نے گاڑی پر لکھ دیا ماں کی دعائیں گصہ آگئے مولوی صاحب کہا کیا مطلب ماں کی دعائیں ماں کی دعائیں اور باپ کی دعائیں کہاں گئیں باپ کو چھوڑ دیا ماں تو چار دیواری کے اندر تھی بارش ہو رہی تھی تو ماں اندر تھی گرمی ہو رہی تھی تو ماں اندر تھی اللہ ہو اکبر کوئی شبی موسم تھمانے تو کھانا بنا کے دیا تھا سردی میں بھیگا تو باپ بھیگا پارش میں بھیگا تو باپ بھیگا اللہ ہو اکبر بلڈنگوں سے لوگ گر گئے خدا کی قسم باپ اللہ ہو اکبر بچوں کے خاطر لوگ کیا کیا کام نہیں کر رہے اپنے بچوں کے خاطر دوستوں میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہو جہاں ماں کی عظمت بڑی ہے تو باپ کا مقام بھی بڑا ہے اللہ ہو اکبر اگر تمہیں کہیں لکھوانا ہے دروازے پہ لکھوانا ہے یا گاڑی کے پیچھے لکھوانا ہے تو اکیلے ماں کو شامل مت کر کے ماں کی دعا ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ یہ میرے باپ کی دعا ہے یہ میری ماں کے دعا ہے باپ کو الگ مت چھوڑو حضرات ماں دیکھ کے محبت کرتی ہے باپ بین دیکھ کے محبت کرتی ہے اگر بیٹا غلطی بھی کرائے نا تو ماں ممتہ میں لڑ جائے گی اپنے کی غلطی کے غلطے نہ بتا گی باپ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا مگر اللہ نے اس کا دل تھوڑا مضبوط بنایا ہے وہ غلطی پہ ڈانڈ بھی دیتا مار بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیار ماں کرتی ہے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پیار جو باپ کر کے دکھا دے گا وہ ماں سے کبھی نہیں ہوں کبھی نہیں ہو سکتا میرے دوست و عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یارو سب سے رشتے رکھیں میں منع نہیں کر رہا سب سے رشتے رکھو ساری رشتہ داریوں سے رشتے بنا کر رکھو مگر سب سے پہلے اپنے مباب سے رشتہ رکھو اگر کھانے کعبہ کے چکر کیوں نہ لگا لو رسول اللہ کے مزار اقدس پہ کیوں حاضری پہ حاضری نہ دے لو اللہ تمہارے کسی نہ ولی کی نہ صحابی کی نہ نبی کی قبر پہ جانا قبول نہیں کرے گا جب تک مباب راضی نہیں تو کوئی پوچھ نہیں رہا مر گئے نا تو تیجے میں چالیس میں میں برسی میں جیتے جی دوہ کے لیے دوپیا نہ دیا اب ایک کونٹل بنا رہا ہٹا اور یہ اببا کو سیب بھی پسند تھا اببا کو یہ بھی پسند تھا زندگی میں اببا کو سلام تک نہ کر سکا مرنے کے بعد گیروں کے لیے پھر لکھ رہا ہے کہ کونٹل زندگی میں مباب کی قدر کروں یہ مباب اگر دنیا سے چلے گئے تو کتنے لوگ ایسے ہوتے جو روتے روتے ہی کاش ہمارے اببا ہوتے اما ہوتی میرے دوست حضرت علی فرماتے ہیں جب تک بڑھاپے میں تیری ماں کے ہوت ہل رہے ہیں تجھے دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں ہوتے اور جس دن تیری ماں کے ہوت بند ہو گئے تو سمجھ لینا تیری زندگی کے اندر مشکلیں آئیں تو ماں اگر بڑھاپے میں بھی ہے میں اپنی ایک بات بتا دوں میرے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہیں میں جب رات میں تین وجہ ڈھائی وجہ دو وجہ فجر کے ٹیم جب بھی جاتا ہوں جب یہ میرا کمرہ گیٹ کے قریب ہے یہ حقیقت میں ریل بتا رہا ہوں میرا کمرہ گیٹ کے قریب ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جیسی مجھے بھی بھی دی اللہ سب کو دے نیک بیویاں تو بلکل میرے دروازے کے قریب ہے لیکن جب بھی میں ڈھائی وجہ تین وجہ سردیوں میں پہنچتا ہوں میری ماں بہت بیمار رہتی ہے اللہ انہیں شفا دے تو جب بھی اگر میں موٹر سیکل لے جا کے کھڑا کروں گا نا تو نہ باپ آئیں گے نہ بھائی آئے گا نہ بیوی آئے گی اور فون بھی کر دیتا ہوں کہ میں آ چکا ہوں راستے میں اگر گیٹ پہ ملتی ہے تو میری ماں ملتی ہے با خدا ماں ملتی ہے ماں جیسی محبت کہاں سے لاؤ گئے یارو حقیقتاً مجھ سے کہتی ہیں کہتی ہیں تم رات و رات راستے میں رہتے ہو کاروں میں گھومتے ہو موٹر سیکلوں پہ جاتے ہو پوری پوری راست سفر کرتے ہو میں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ روڈ پہ میری بیٹے کی حفاظت کر دی بیوی بھی ہے محبت کرتی ہے میں نے ایک دن حسیل میں پوچھا میں نے کہا کیا اما تو دعا کر دی ہے تم تو حسنے لگیں بیوی ہوتی ہے شریع کے حیات ہوتی ہے بہت اچھی چیز اللہ نے جوڑا بنایا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کے برابر محبت بیوی نہیں کر سکتی ہے اگر تمہیں ایک سال بیمار پڑ جاؤ تو چار مہینے میں نو مہینے میں ایک دو دن کے لیے بیوی یہ کہہ دے گی مجھے نیند آ رہی ہے مجھ سے تمہاری خدمت نہ ہو رہی مگر جس ماں نے پیدا کیا اگر دو سال بھی گزر جائیں تو تمہارے پائنٹی سے بیٹھ کے روتی رہے گی چاہیں تمہارے اوپر سر رکھ کے سو جائے مگر ماں یہ نہیں کہے گی میں تھک گئی ماں ماں ہوتی ہے میرے دوست ماں کی عظمتوں کو سلام کرو باپ کی عظمتوں کو سلام کرو میں نے کیا کہا سردیوں میں جاؤں جنوری کی ہو یا دسمبر کی ہو گیٹ میں اگر پہنچوں گا تو دروازے پہ ماں ملتی ہیں کوئی اور نہیں ملتا ہے ایس سنجھ میں تو ماں ماں ہوتی ہے اپنے گھروں میں ایک اچھا محول بناو جب نماز کا وقت آیا کرے میری بہنیں میری بیٹیاں میری ماں گھروں میں مسلح بچھایا کریں اور جب ازان ہوا کرے تو جتنے نوجوان ہیں سب مسجد میں آیا کریں امام کے پیچھے نماز پڑھو سنتِ موقعہ غیر موقعہ نفل اپنے پڑھ کے جاؤ خالی فرض مت پڑھو ہمیں اللہ کو مدخلانہ ہے ہمیں مرنے کے بعد قیامت میں جمع ہوئے کہو انشاءاللہ نماز پڑھو اللہ پاک سب سے پہلے مجھ گناہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بعد میں آپ حضرات کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ان علماء کو سلامت رکھے بہت اچھے آپ نے امام دیکھے ہیں وقت نہیں رہا آئی سمجھ میں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اپنی امام کی عزتیں گا امام سر کا تاج ہوتا ہے ہم آئے گھنٹہ تقلی کر کے چلے جائیں گے پھر کبھی چھ مہینے میں دو مہینے میں لوٹیں گے لیکن تمہارے امام راتو جن تمہارے ساتھ ہیں اماموں کی تنخواہیں بڑھاؤ آج جو دین سے ہمارے بھائی دور ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تنخواہیں کم ہیں اگر بیس بیس پچی پچیس ہزار تنخواہیں ہوتی مسجد مدرسوں کی تو آج مسلمانوں کے بچے مسجدوں مدرسوں میں خوب پڑھ رہے ہوئے لیکن آج سب سے کم اگر تنخواہ ہے تو مسجد کے امام کی ایک مزدور آدمی کی بھی تنخواہ پانچ سو چھ سو سے کم نہیں اگر پانچ سو بھی ہے تو پندرہ سو روپے پندرہ ہزار روپے مہینہ ہوگی لیکن امام کی تنخواہیں دس ہزار ساڑھے نو ہزار آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار بعد بعد مسجدوں میں تو چھے چھے ہزار پر لوگ رکھ رہے ہیں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں دوستو اِنَّا مِنْ اِشْرَاطِ السَّاعَ اَنِيَ تَدَافَ اَحْلُ الْمَسْجِدِ لَائِ جِدُنَا اِمَامًا مِنْ شَلِّبِهِمْ میرے آقا نے فرمایا یہی حالات رہے اگر تم نے دین کو نہ سمجھا تو ایک دن ایسا آئے گا تم گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے مسجدوں میں اپنے جنازوں پر تلاش کرو گے لیکن کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا نہ ملے گا اپنے اماموں کی قدر کرو مدرسوں کو عزتوں سے نہ بادو اے جہاں پانچ سو کی ضرورت ہو وہاں پہ ہزار کی مدد کرو یہ مدرسیں ہیں جو مقرر دیتے ہیں یہ مدرسیں ہیں جو شاعر دیتے ہیں یہ مدرسیں ہیں جو مقرر دیتے ہیں یہ مدرسیں ہیں جو مصنف دیتے ہیں جو مدرس دیتے ہیں سب کچھ جو بھی بول رہا ہے مدرسوں سے بولتا ہے جس دن مدرسیں ختم ہو جائیں گے اس دن دین میں بہت کمزوری آ جائیں گے مدرسوں کو چلاو اگر تمہارے آنے چلا تو کہیں جا کے بچوں کو گود لے لو حضرات اس کی کتابوں کا خرچہ اس کے کپڑوں کا خرچہ اس کی فیز کا خرچہ میرے زمین اٹھا دو میں نے گود لے لیا اگر تم نے ایک مدرسے کے بچے کو پڑھا دیا نہ تمہاری بخشش کے لیے انشاءاللہ وہی بچہ کا اللہ پاک پر بردگار عالم ہماری بہنوں کو سلام مدرسے کے بہنوں اپنی زندگی تم اچھی سنگی دیکھو دنیا مطلبی ہے کوئی دوست دوست نہیں ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں اور بھائی بھی اگر دوستی کریں تو باہر کی کریں اپنے گھر میں مطلبی کریں گھر کا بھیدی کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنگ گھڑھاوے اشارہ ہی کافی ہے دوست بنانا ہو تو باہر کا بناو گھر میں مطلب آو کسی دوست پر بھروس مطلب خواہی سمجھ میں دنیا مطلبی ہو گئی جیسا موقع ملتا ہے تمہاری عزت کے ساتھ لوگ کھیلنے لگتے ہیں دوستی کرو باہر کی کرو اپنے گھر میں مطلب بہنوں اپنی عزت ہے تو سب کچھ ہے عزت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ایک آدمی کے پاس عرب و خرب و پیسہ اور ایک کے پاس عزت غریب ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم عزت کو غریبی کو تسلیم کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ہم عرب و خربو کو سلام نہیں کریں عزت ہے تو سب کچھ ہے ایک باپ ہے جس کے چار بیٹے غریب ہیں پنچات میں کہیں بھی بول لے گا اور ایک باپ ہے جس کے چار لڑکے ہیں اور چاروں الٹی شیدی باتیں کرتے ہیں تو باپ پنچات میں بولنے کے لائق نہیں ہے باپ پنچات میں بولنے کے لائق نہیں ہے اگر غریب ہے چھپر پڑے ہیں اور بیٹے نیک ہیں باپ سینہ اٹھا کے پنچات میں بولنے کا حق رکھتا ہے تمہارے پیسے تمہاری عزت نہیں کرائیں گے تمہارا ایمان تمہارا رویہ تمہارے خاندان تمہاری بیٹیوں کی عزتیں تمہاری خاندان مطلب یہ کہ تمہاری پہچان کرائیں گے اپنے گھروں کے محول اچھے کرو اپنی بیٹیوں سے یہ کہو کہ بیٹی ہم تمہارے ہاتھوں سے ناشتے بیویوں تمہارے ہاتھوں سے ناشتے ماؤں تمہارے ہاتھوں سے ناشتے بھتیجیوں تمہارے ہاتھوں سے ناشتے تب کریں گے جب تم صبح میں اللہ کا ذکر کرو گی اور انہی ہاتھوں سے تسبیح فاطمہ پڑھو آئی سمجھ میں یار مسلمان بن کے دکھاؤ چہرے پہ داڑی رکھو ٹوپی رکھ کے گھومو ایک مسلمان بن کے رہو تاکہ پتہ چلے کہ ہاں مسلمان کبھی ایک وقار ہے اللہ پاک پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے کلمہ پڑھیں لا الہ اللہ محمد